بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں ہمیں گفتگو کیسے کرنی چاہیے اور اچھی گفتگو جو ہے وہ کس طرح دوسرے کے اوپر دوسرے کے قلب و ذہن پہ تاثر پیدا کرتی ہے یہ زبان جو ہے اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان تو زبان اور خیال کا نام ہے باقی تو گوشت اور ہڈیاں ہی ہیں تو اگر انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے تو یہ وہ جسم کا حصہ ہے جو جنت کی طرف ہی لے جاتا ہے جہنم کی طرف بھی جب ہم دین اسلام کو قبول کرتے ہیں تو زبان سے چند الفاظ ہی ادا کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اگر کوئی کفر کے الفاظ استعمال کر دیں تو آدمی کافر ہو جاتا ہے وہ جو ہے بلے رابدہ کی پانا ہے ایدروں پٹنا تیدر لانا یہ پڑھ کے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور خدا نخواستہ حضور کی ختم نموت کا انکار کر دیں یا رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دیں تو آپ سمجھے کہ اسی وقت دائرہ اسلام سے وہ فارغ ہو جاتا ہے اسی لئے میرا درد اور دکھ یہ ہے کہ ہمارے سادہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اور وہ جو لوگ بیٹھ کے یزید کی تعریفیں اور یزید کو بہت گلوری فائی کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو معصوم ثابت کرتے ہیں اور یہ تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے یہ لوگ تو ڈوبے ہوئے ہیں ان سے اللہ نے ہدایت کے وہ سارا جو ہے ان سے چھین لی ہے توفیق لیکن سادہ لوگ بچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اہلِ بیعت جو ہیں یہ کشتی نو کی منند ہیں ان کی مثال کشتی نو کی ہے جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ جو ہے وہ فلا پا گیا تو آج تو لوگ کشتی نو میں سراخ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کوشیں ہو رہی ہیں ملاؤں کی پتہ نہیں ان کو کہاں سے کون سے عالمِ کفر پیسہ دیتا ہے کہ یہ اہلِ بیعت اتھار کی شان کم کرنے کے لیے اور ان کے گشتاخ جو ہیں اہلِ بیعت کا جو دشمن سب سے بڑا ہے وہ یزید ہے عمر بن سعد ہے اور جو ہے وہ شمر لائین ہے تو یہ لوگ جو ہیں ابن زیاد ہے یہ ان لوگوں کو گلوری فائی کرتے ہیں یہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں محفوظ ہوا ہے بہرحال میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اچھی گفتگو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال نہیں کر دیا وہ سیدنا علی مرتضی شیرِ خدا نے ایک دفعہ کوئی رسول اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی تھی آپ نے اس کے جواب میں جو فرمایا تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو افسعہ العرب ہونا آپ کا ہے وہ کیسے ہے آپ نے فرمایا سوال کے جواب میں اے علی عرفان میرا سرمایہ ہے اکل میرے دین کی اصل ہے محبت میری بنیاد ہے شوق میری سواری ہے ذکرِ الہی میرا مونس ہے اعتماد میرا خزانہ ہے حزن میرا رفیق ہے علم میرا ہتھیار ہے صبر میرا لباس ہے رضاِ الہی میری غنیمت ہے عز میرا فخر ہے زہد میرا روزگار ہے یقین میری قوت ہے صدق میری سفارش ہے جہاد میرا کردار ہے تاعت میری پناہ ہے اور میری آنکوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اب آپ بتائیے کہ اس میں پورا زندگی کا نصب الہین نہیں آجاتا یہ سن کے اور اس میں فساد اور بلاغت کے دریاں ہیں پھر آپ دیکھیں چند فکریں چند الفاظ اسی لئے سیدہ پاک فرمایا کرتی سیدہ عاشرہ صدیقہ صیبہ طاہرہ ام الممن فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھتوی فراتے تھے تو آبدار موتیوں کی طرح ہوتے تھے اور ان الفاظ کو گنا بھی جا سکتا تھا آپ کا کلام مختصر لیکن جامیت اس میں جو ہوتی تھی فساحت و بلاغت اس میں جو ہوتی تھی اب میں چھوٹے سے آپ کو بعض چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پانی کے کترہ کسی ہے جہاں پر پڑتا ہے نفع دیتا ہے کمال لیں میرے اصحاب ستاروں کی منند ہے اصحابی کا نجوم میرے اصحاب ستاروں کی منند ہے ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے پھر فرمایا وہ علم جس سے کوئی نفع نہ ہو اس کی مثال اس خزانے کی ہے جس میں سے کچھ خرچنہ کیا جائے میرے اہل بیعت کی مثال سفینہ انوح کی ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا جیسے میں نے پہلے ارس کیا ہے کہ آج کل بعض مللاؤں کی کوشش ہے کہ وہ کشتی انوح جو ہے اس میں سراخ کیا جائے سراخ کیسے کیا جائے نعوذ باللہ منزال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطاکار ثابت کیا جائے امام حسن امام حسین کو ثابت کیا جائے کہ وہ غلطی پر تھے وہ کیوں گئے تھے کربلا میں نعوذ باللہ اور سیدہ زینب کے بارے میں ایسی ایسی غلیظ باتیں یہ اصل میں مفتی نہیں یہ لوگ مفتری ہیں ان کے بارے میں آپ یاد رکھیں یہ جو اہلِ بیت حطار کا گستاق یعنی ولی کا گستاق جو ہے اس کے بارے میں آپ کو حدیثیں سنائیں گے کہ جی حدیثِ قدسی ہے من آدھا لی ولی انفقد ازنتہو بالحرب کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کو میرا کھلا اعلانیں جانگے اللہ تعالیٰ علاہ فرماتا ہے ساری کائنات کے ولی مل جائیں اہلِ بیت حطار کے ایک فرد جو ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے اس بات کو جنو میں رکھنا چاہیے پھر ارشاد ہوا ہے کوئی چیز تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسے ہے جیسے قیع کر کے پھر اس کو چاٹ لینے والا اب دیکھیں اس میں کتنی حکمت اور کتنی بسط ہے اس بات میں نیکوکار ہم نشی کی مثال کستوری والی کی مانند ہے اگر تجھے اس سے اگر وہ کستوری نہ بھی ملی تو اس کی خوشبو ضرور تم تک پہنچے گی اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والی کی طرح ہے اگر تجھے اس کی کالک نہ لگی تو دھوان ضرور آئے گا یہی بات ہے جو میاں محمد بخش رامت اللہ میرے بزرگوں میں سے تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ پلے بندے دی یاری اہمیں جی میں دکان اتارا سودا پاہمیں لئیے نہ لئیے ہلے ملن ہزارا تے برے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان لہارا کپڑے پاہمیں کنج کنج بھئیے چنگاں پہنڈ ہزارا تو یہ اسی حدیث پاک کا ترجمہ محمد بخش رامت اللہ علیہ عارفہ کھڑی نے کیا پھر آگے دیکھیں فرمایا تمہارا مال صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھئی دیا باقی تو تمہارے وہ رساکہ ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس میں حکمت اور دانائی اور اس میں دانش کیا جی دانش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزر جائیں وہ دانش زیادہ بن جاتا ہے فرمایا مومن شریف اور سادہ اور فاجر شخص کمینہ اور دھوکہ باز ہوتا ہے پھر آپ دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام حکمتیں المرو ما منحبہ آدمی جسے چاہے گا اسی کے ساتھ ہوگا جسے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا دین خیر خواہی سے عبارت ہے عقل و توقل یہ ہے کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توقر کرو اب اسی طرح فرمایا بارش ایک دفعہ تھی اس کے بارے میں دعا کیا فرمائی ہمارے گردو پیش ہو لیکن ہم پر نہ ہو اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ غیر متوقع بارش کو دور ہٹانے کے لیے دعایہ انداز میں کیسے ارشاد فرمائے پھر آپ نے فرمایا اب تندور بھڑکا ہے یعنی مارکہ کارزار اب گرم ہے اب تندور بھڑکا ہے پھر اسی طرح فرمایا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں یہ دیکھیں کیسی بات ضرب المثل بن گئی پھر انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے جب تو کسی کو دوست بناتا ہے دیکھ کس کو دوست بنا رہا ہے جو دوسرے پر ہستا ہے دنیا اس پر ہسے گی پھر فرمایا کہ یہ خواتین کے بارے میں آپ گینوں کو ٹھیس نہ پہنچاؤ یعنی عورتوں پر شفقت اور رحمدلی کا معاملہ کرو پھر فرمایا چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سب سونا نہیں ہوتا یہ اس سے ضرب المثل انگریزی میں بن گئی تو لوگوں نے اس کو سمجھ لیا یہ حکمتیں ساری اس 63 سالہ ظاہری حیات سے ساری دنیا کے حکمتیں دانائیاں دانش عظمتیں رفتیں حسن جمال کمال اس 63 سال کے اندر اندر ہی ہے باہر کچھ نہیں ہے پھر فرمایا مومن ایک سراغ سے دو بار ڈسا نہیں جاتا میاں محمد بخش رامت اللہ فرمایا دانش مندہ ساپنی لڑ دے ایک کھڑوں دو باری مڑمڑ تو کھا کھاون جڑے مت تو نہ دی ماری یہ بھی حدیث کا ترجمہ ہے اسی طرح فرمایا دینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے بہتر ہے بے حیاء کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو چاہے جب تیرا حیاء جاتا رہے پھر جو چاہے کر پھر اس طرح فرمایا سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں نا فارسی میں شنیدہ قیب عود مانندہ دیدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو تھا اس کی جو مٹھاس تھی اس کی جو شہلینی تھی وہی آگے ہمیں صحابہ اکرام اور علیاء منظر میں آتی ہے علیاء اکرام میں کہ دیکھیں آج 57 اسلامی ملک اور ہم ڈیڑھ عرب سے زیادہ ہیں تو یہ کس طرح یہ سارا دین پھیلا ٹیلیوین کوئی نہیں تھا فلیکسیں نہیں تھی وہ کوئی ریڈیو نہیں تھے اس وقت لیکن اس کے باوجود یہ پیغام یہ خوشبو یہ مہک ساری دنیا میں کیسے پھیلیں یہ وہ انداز گفتگو تھا یہ تلواروں سے نہیں یہ انڈولیشیا ملاشیا یہ سارے فتح ہوئے یہ سارے ان بزرگوں کی وہ جو تعلیمات تھی روشن تعلیمات وہ روشن تھی جہاں وہ جاتے تھے ان کے چیرے بھی روشن تھے ان کی زبان جو ہے اس میں بھی روشنی اور شہرینی ہوتی تھی ان کے وجود سے جو امیٹ کرتے تھے اس سے ایک خاص قسم کے نور نکلتے تھے ان کے چیروں کے نور جو تھے وہ لوگوں کو متصر کرتے تھے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر محبت اور لا محدوفہ داری نصیف فرمائے مل کے نہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم